اور میں آج کر رہا ہوں کہ تقصیم اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لے کیونکہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر عزتمر کے ہوتے ہوئے تلوار دی ابود جانہ کو وہ فرماتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ابود جانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو دی گئی ہے یہ کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ یہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ یسقفی من ملائکت رسلم من الناس کہ اللہ اپنے کام کے لئے چنتے ہیں انسانوں میں سے دی اور پرشتوں میں سے دی یہ سناو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے سوچنے گنجائش نہیں ہے کہ فرح آدمی کام کیوں کر رہا فرح فرح اکام کیوں کر رہا ہے فرح اکام کیوں نہیں کر رہا سنو یہ سنجھنے ہیں لوگ کہ فرح ادمی کام کیوں کر رہا فرح کیوں نہیں کر رہا سنو غور سے ہر ایک کا اللہ کے ساتھ معاملہ بڑا ہے راستہ اس بات کو تو ذہن سے نکال دینا کہ اس کام میں کوئی کسی کو پیچھے کرتا ہے کوئی کسی کو آگے بڑھاتا ہے اس کا اس کام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے اس کام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کو آگے بڑھا دے کیونکہ کسی کو پیچھے ہٹا دے اس کام میں اس کا تصور نہیں ہے اس کام میں تو عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کا آگے بڑھنا اپنی کوشش سے اور ہر ایک کا پیچھے ہٹنا وہ اپنے فعل سے تو کسی کو آگے نہیں بڑھاتا کوئی کسی کو پیچھے نہیں ہٹھاتا کیونکہ کام اللہ کا ہے نا کام کسی کا کارخانہ ہو آپ اس کارخانے میں نہیں ہیں کارخانے کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ جس مرازم کو چاہے آگے بڑھا دے جس کو چاہے بشاہت آ دے جس کو چاہے نکال دے کیا آپ کچھ باہر ہو کر کسی کارخانے میں کوئی مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جب ایک کارخانے کے مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے دین کے کام لینے میں اور کام لینے میں کتنا اختیار ہوگا جسی چاہے کام لیں جسی چاہے کام کام نہ لیں انہیں اختیار میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات کہ یہ کام آپ اس کے تعاون سے چلے گا تقابل سے نہیں آپ اس کے تعاون سے چلے گا کہ جب کسی سے اللہ کام لے تو اپنے آپ کو کام کرنے والوں کے ساتھ کر دیں کہ اللہ تو ہم سے بھی کام لینے ان کے ساتھ الزبیر ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد جانے کی پیچھے پیچھے چلے اور کامل دے کر کہنے لگے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اس سے کیا کام لینا ہے یہ ہے کہ تعاون اور استماعیت میں سب سے بڑی رکاوٹ و حسد ہے اس لیے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حلیق کی اپنی کوشش ہے کہ آدمی اس راستے میں اپنی کوشش سے چلتا رہے البتہ ناغواری اس راستے میں بہت پیش آنیں گے ناغواریوں بہت پیش آنیں گے کہ ناغواریاں بہت پیش آنیں گے تو ناغواریوں میں کیا کرنا ہے ناغواریوں میں کیا کرنا ہے کہ ناغواریوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات میں امت کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ جو ناغواری پیش آئے اس ناغواری کو خوراً انبیاء اور صحابہ کی ناغواریوں میں تلاش کیا کرو یہ ہے اس لئے بات کیونے ناغواری پیش آئے اسے انبیاء اور صحابہ کی ناغواریوں میں تلاش کرو کہ یہ بات کہاں کس کو پیش آئی یہ بات کہاں کس کو پیش آئی انبیاء کی ناغواریوں میں تقالیف تلاش کیا کرو صحابہ کی ناغواریوں میں حالات کے غیر مساعد ہونا دیکھا کرو کہ کہاں حالات غیر مسائد ہوئے چلو وہ سے اگر انبیاء اور صحابہ کی ناغواریوں میں ناغواری کو تلاش نہیں کرو گے تو یہ ناغواریاں کام سے بٹھا دیں گی یہ ناغواریاں کام سے بٹھا دیں گی اس لیے اس راستے میں جلنے کا سب سے اصل ایدھن جو ہے وہ صبر ہے کیا ہے صبر ہے جی ہاں اس کام میں جلنے کا راستہ ہے صبر ہے اس راستے میں جلنے کا راستہ ہے اس راستے میں جلنے کا ایدھن ہی صبر ہے جہاں تک صبر ہوگا وہاں تک چلے گا کیونکہ جہاں تک پیٹرول ہوگا وہاں تک گاڑی جا رہی گی جہاں تیار ختم ہوگا وہاں گاڑی بند ہو جائے گی یہ پکی گاڑی اس کام میں چلنے کا ایدھن صبر ہے یہاں اس کام میں چلنے کا ایدھن صبر ہے اور کب تک ہے صبر کہ صبر دو چار سال کی بات نہیں ہے پہلو میں سمیر نہیں آتا کیوں سوال کرتے ہیں بھئی کب تک صبر کرے میں نے دیکھ تو یہ سوالی محمل ہے میں نے دیکھ یہ سوال محمل ہے کب تک صبر کروں کب تک کب تک صبر کریں یہ سوال محمل صبر ہے غلط صبر یہ سوالی محمل ہے کب تک صبر کریں آپ نختبایا کہ ابو ذر تمہارا کیا ہوگا تم کرو گے کیا جرچوں مدینہ والے نکالیں گے تن کریں گے کہ میں شام چلا جاؤں گا جب ان کے شام آرے تنگ کریں گے پھر جا کر ہوگے کہ مدینہ آ جاؤں گا جب مدینہ آرے تنگ کریں گے پھر کیا کر ہوگے کہ پھر میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا آپ نے قرمایا کہ ابو ذر درگزر کرتے رہنا اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجیں ان کی فرما برداری میں تقاضے پر جاتے رہنا جہاں تمہیں منہ ساتھ دے کر جائیں تم ان کے ساتھ چلتے رہنا باوجود ناغواریوں کے اور کب تک کرتے رہنا یہاں تک کہ تم آکے ہم سے مل لینا تو ہم سے آ کر ہم سے آ کر مل لینا قیامت تک اس لئے صبر یہ دو چار سال کی بات نہیں ہے کہ صبر موت تک ہے صبر صبر موت تک ہے کہ صبر موت تک ہے کہ کیونکہ یہ راستہ ہے ہی ناغواریوں کا سماتے تھے اس راستے میں جو اپنا استقبال چاہے گا اس کو شکایت زیادہ ہوگی کیا چاہے گا اپنا استقبال جو اپنا استقبال چاہے گا اس کو شکایت زیادہ ہوگی کہ یہ کام استقبال کرانے کا نہیں ہے اور یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے کہ تو شخصیت سوزی کا ہے اپنی شخصیت کو مٹاؤ شخصیت کو مٹاؤ شخصیت بنانے کا نہیں ہے شخصیت سازی کا نہیں ہے شخصیت سوزی کا ہے کہ اس کام میں ناغواریاں پیش آہیں گے کام میں ناغواریاں پیش آہیں گے یہ ناغواریاں یہ ترقی کا ذریعہ ہیں ناغواریاں یہ ترقی کا ذریعہ ہیں